ہی مستر نمالی مسیر پریزاد ڈراما جہاں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہاں بڑے بڑے ڈراموں کے اندر بہت بڑی بڑی مستیکس اکثر دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا میرے پاس تم ہو جیسا ٹاپ ریٹی ڈراما بھی بہت میجر مستیکس رکھتا تھا جن کو میں نے پوائنٹ آٹ کیا تھا اور آج اسی لیول کی کچھ مستیکس ہیں جو کہ دیکھنے کو ملتی ہیں پریزاد ڈراما کے اندر کونسی مستیکس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بھائی پریزاد کا اینی کے ساتھ اب کیا کنیکشن بنے گا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پریزاد دکھنے میں ساملا اینی یہاں پر ہے اندیت اور دکودرت کی ان کمپلیٹ چیزیں مل کر کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں کہ مطبع ان کا ہیپی اینڈ ہوگا دونوں اینڈ پہ شادی کر لیں گے ان کی بڑی کمال کی لف سٹوری بنے گی کیا ایسا ہوگا نحیب کو پریزاد کی آری ایکشن دینے والا ہے ان سبھی کویسٹنز کے آنسر میں آج کے سوڑوں میں کرنے والا ہوں پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پران لو جیسے گا تو بھئی سب سے پہلے سب سے بڑے مدے کے اوپر یہاں پر پریزاد ڈرامے کے اندر کون کون سی مسٹیکس دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے سب سے بڑی مسٹیک کا ذکر کریں گے کہ آج کی اپیسوڈ کے اندر اور خاص طور پر لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے ایسا کیا دیکھا جو کہ ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا تو آپ لوگوں کو وہ اپیسوڈ یاد ہوگی جہاں پر پریزاد اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے دوسرے شہر جاتا ہے جہاں پہلے یہ رہتا تھا پینڈی میں اب جب گھر جاتا ہے تو اس کو اپنی پرانی کتاب ہے اور اس کے اندر رائٹنگ اور ان رائٹنگ سے اس کو یاد آتی ہے نحید اور نحید بھی چونکہ بازو میں ہی رہتی تھی اس کے گھر کے تو ایسے میں سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ نحید کے باپ سے جا کے ملو اور وہاں پر اس کو ایونچلی نحید بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ نحید جو ہے وہ بھی پینڈی میں ہی رہتی ہے اس بات کا پروف آپ کچھ اس طرح سے بھی لے سکتے ہو کہ یہاں پر نحید کا باپ مو سے بول کے یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا جو شہر ماجد ہے وہ آج کل کراچی میں جوب کے چکروں میں پھر رہا ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو تم اس کو پلیز اپنے پاس ایڈجسٹ کر لو یا بلکہ میرے خیال سے پریزاد خود بھی اس کو آفر کرتا ہے کہ ہاں آپ میرے پاس ماجد کو بھیجنا ہے میں اس کو جوب پر رکھ لوں گا اب ماجد کراچی میں ہے باقی ساری فیملی آئیڈلی پنڈی کے اندر ہے لیکن آپ کو پچھلی ایک تو اپیسوڈ میں دکھایا جا رہا ہے کہ نحید کی چھوٹی بہن نے جوائن کر رکھا ہے پریزاد کا آفیس تو ایسے میں کیا وہ پنڈی سے سپیشل کراچی آتی ہے روزانہ پھر لیٹس اپیسوڈ ویسے تو بہت اچھی تھی لیکن جو مجھے سب سے زیادہ چیز بری لگی نا وہ یہ کہ بھئی ایک کریکٹر جو کہ موں سے بول کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بلکل بھی ڈسٹاب نہیں کروں گی آپ پلیز مجھے اپنا نمبر دے دیں اب وہ اتنی سویٹ پن کے نمبر مانگ رہی ہے تو اٹلیس آپ اس کریکٹر کو سویٹ ہی رہنے تو اس کو ایریٹیٹنگ نہ بناو ایک تو وہ فون پہ فون کر رہی ہے پہلے نہ وہ دن دیکھ رہی ہے نہ وہ رات دیکھ رہی ہے بس فون پہ فون اس نے ٹھوکا ہوا ہے اچھا چلو فون پہ اس سے بات کر رہے ہیں پریزات پھر آپ کو کیا دکھا رہا ہے آفس میں ہے میٹنگ ٹائم پہ ہے یا وہ میسیج کر رہی ہے وہ فون کر رہی ہے مطلب فل ٹائم ایریٹیٹ کر رہی ہے پھر فریزات نے اپنا نمبر بند کر دیا اچھا نمبر بند کرتی تو تھوڑا سا ہونسلا کر نہیں وہ اس کے آفیس کے لینڈ لائن پر فون کر کے اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے وہاں سبھی پریزات دو تی دفعہ بات کر چکا بھئی جان چھوڑ لیکن نہیں وہ کنٹین اس لیے ادھر فون کر رہی ہے اچھا پھر اس نے اپنی ریسپشنسٹ کو کہہ دی کہ بھئی میں نے اس سے بات نہیں کرنی وہ آفیس میں زبردستی آ کے بیٹھ گئی ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ باہر نکال رہی مطلب اس طرح سے اگر کوئی بندہ آپ کو ایریٹیٹ کرے پاہ میں وہ انہی کیوں نہ ہو میں تو مطلب اس کو بلکل بھی مونا لگاؤں کہ یہ تو چیپگی گیا ہے مطلب ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے عبردستی بات کرنے کی کوشش کرو اس کے آفیس میں گھوستی جاؤ ایسے نہیں ہوتا نہ میرے خیال سے اس کریکٹر کو ایسے دکھانا چاہیتا تھوڑا سا پلائٹ وے میں تھوڑا سا مزید ایموشنل وے میں جا کے پھر کوئی کنیکشن ڈیولپ ہوتا تو زیادہ مزاتا اور ایک اور چیز جو مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی بھائی آنسلی سپیکنگ وہ یہ کہ پری ذات کو اتنا زیادہ غصہ کرتے ہوئے کیوں دکھایا گیا کہ جب اس نے کہا کہ میں آپ کا مجسمہ بنانا چاہتی ہوں تو واقع سے کہتا ہے کہ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو تم یہ کرنا چاہتی ہو میرا مزاق اڑھانا چاہتی ہو مطلب بھائی مجسمہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کسی خوبصورت سے خوبصورت بندے کا بھی بنایا جائنا تو مجسمہ تو مجسمہ ہی ہے وہ بلکل بھی آپ کی ریال بیوٹی کو تو ایکسپوز گاری نہیں رہا ہوتا وہ تو ایکسیلف ایک مجسمہ ہے تو اگر کسی ساملے بندے کا بھی مجسمہ ہوگا تو وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بنا دی اس نے اس کے کوئی چھے کان ہی نکلے ہوئے پریزات کی کوئی تین آنکھیں نہیں ہیں کہ اس کا مجسمہ بنا کے لوگوں میں اس کو بدنام کر دیجئے سامہا وہ ہیومن آئیڈ ہے تو اتنا زیادہ غصہ کیوں کیا بھائی اس نے کیا مطلب کاؤز کیا اس کا اتنا غصہ کرنے کی بدنامی کہاں سے آگی درمیان میں کیا پریزات کی بدنامی اس کے پھر زندہ رہنے سے نہیں ہے اگر پریزات اتنا ہی حساسے کمتری کا شکار ہے اتنا ہی لوس کانفیڈنس کا بندہ ہے تو بھائی وہ زندہ کیوں ہے مر رہی جائے پھر اس سے اچھا ہے اتنا زیادہ غصہ کرتے ہوئے اس بیس کے اوپر نہیں پریزات کو کرتے ہوئے دکھانا چاہیے تھا جہاں پر کوئی لڑکی اس کا مجسمہ بنا رہی ہے چاہے وہ اندی نہ بھی ہو پریزات بچارہ چھوٹے بچے کے پاس بیٹھتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے وہ بتاتا بھی ہے بچہ کہ اس طرح سے میرے پاس خرچہ پانی نہیں ہے میں پڑ نہیں سکتا پریزات اس کو تھنڈی تسلی دے کے چلا جاتا ہے اپنے گارڈ کے کان میں کچھ کہا اس نے کہ شاید اس کا گارڈ اس کی ٹیک کیر کرے یا کچھ بھی کرے لیکن وہ بچہ بیچارہ وہاں کب تک بیٹھے گا کچھ اس کو پیسے تو دے کے جاتے ہیں ایسے پھر ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پریزات کو جتنی بڑی کمپنی کا مالک دکھائے گا بلکہ کمپنی نہیں کمپنیوں کا مالک ہے ایسے بندے یا تو ڈریکٹلی آنرز کے ساتھ اپنی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر بورڈ آف ڈریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا بہت بھی لوڈ ڈیریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کی میٹنگ میں کون بیٹھا ہے اس کی آگے سے پرسنل اسسٹنٹ یہاں پر وہ سکوارڈ کا بندہ بھی بٹھا رکھا ہے جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے کہ مطلب کس لیول کی یہ میٹنگ ہو رہی ہے بھئی اتنے بڑے فاؤنڈر کے ساتھ اس لیول کی بلو میٹنگز ہوتی ہی نہیں ہے جو کہ ایک بہت ہی اگین ہلیریس پوائنٹ ہے اب آ جاتے ہیں ہم اینی کے اوپر سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اینی کا کریکٹر بلائنڈ ہوگا اس بات کے اوپر ایک لائک تو بنتا ہے جلدی سا لائک کا بڈنڈ ٹھوک کے گھر دوست کو نیلا اب آپ نے وہی پوائنٹ نوٹ کیا ہوگا جس پوائنٹ کو میں لاسٹ اپیسوڈ میں کافی زور لگا لگا کے بتا رہا تھا کہ بھئی یہ اینی اندی ہے لیکن why this sounds like کہ مطلب وہ اندی نہیں ہے اس کا آئی بال بھی بلکل صحیح موو کر رہا ہے وہ ہی در دیکھ بھی رہی ہے چیزوں پر فوکس بھی کر رہی ہے کہیں پر stick بھی نظر نہیں آ رہی کہ مطلب intentionally آپ لوگوں کو چونکے وہ لوگ surprise رکھنا چاہتے تھے تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اینی کی body language ویسی دکھائی لیکن آپ اس کو کس حد تک fake دکھا سکتے ہو ابھی بھی تو جب آپ نے اس کو expose کیا کہ ہاں وہ اندی ہے تو ایک دم سے اس کے ہاتھ میں stick بھی آ گئی ہے اس کی وہ body language بھی change ہو گئی ہے اب اس کو سامنے کھڑا وہاں بندہ بھی نظر نہیں آتا اس کی آنکھوں کی movement بھی اب دیکھو کہ بلکل اندو جیسی ہوگی ہے تو ایک دم سے اتنا major change character کے اندر کیسے آیا میں مطلب اس ڈرامی کی story کو dialogues کو یا acting کو اس ٹائم بلکل بھی point out نہیں کر رہا وہ سب بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ جو وہ چیز ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی Netflix دنیا میں اتنا اوپر کیوں ہے وہاں پر کیوں اس level کے standard کے dramas چلتے ہیں TV series چلتے ہیں ہم لوگ وہاں تک کیوں نہیں جا پاتے یہ reasons ہیں یہ حقائق ہیں جس کے اوپر ہمیں ضرور focus کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں آپ کے اس question کی کہ کیا آگے جا کے پریزاد کا اینی کے ساتھ کی connection بنے گا تو بالکل بھی نہیں بنے گا مطلب اس sense میں تو بنے گا ہاں ٹھیک ہے یہ اس میں بہت زیادہ interest لے گا وہ بھی اس میں بہت زیادہ interest لے رہی ہے وہ اس کا مجسمہ بھی بنائے گی اس کو وہ پسند بھی آئے گا لیکن پھر پریزاد کیا کرے گا کہ اس کی آنکھوں کا operation کروائے گا مطلب اس نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لے کیا نہیں ہے تاکہ یہ لڑکی دیکھ سکے اب اس میں میں نے آپ کو دو conditions بار بار بتائی ہیں یا تو یہ لڑکی جب دیکھے گی اس کو تو اس کے جو views ہوں گے لڑکی کے وہ change ہو جائیں گے یہ جتنا زیادہ ابھی fan ہے یہ اتنی fan پھر رہے گی نہیں شاید اس کے بولنے کے طریقے میں یا اس کے appreciate کرنے کے طریقے میں فرق آجے جو کہ پریزاد کو مزید اس ساتھ سے کمتری کی طرف لے جائے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور ویران جگہ پر چلا جائے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پریزاد اس کی آنکھوں کا operation کروانے کے بعد اس کے سامنے آئے ہی نہ اور یہ لڑکی بیچاری ڈھوٹی رہے جائے تو یہ ایک دو ہی possibilities ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا جہاں تک بات ہے نحید کو کس طریقے سے یہ کرے گا ٹیکل تو بھئی نحید کو بہت heat ٹکا آگے جواب دینے والا ہے اور مزے کی بات آپ کو یہ بھی دکھائی جا سکتی کہ جب نحید اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ date کرنے کی کوشش کرے تو اس کا husband بھی دیکھ لے پریزاد تو اس کے اوپر لفظوں کے بار کرے گا ہی کرے گا لیکن ساتھ میں interestingly آپ کو یہ بھی دکھائے جائے گا کہ اس کو divorce بھی ہو جائے گی یہ ماجز سے بھی جائے گی اور ایسی لڑکیوں کا حال بھی یہی ہونا چاہیے وطبع اس level کا goal ڈیگر انسان کبھی بھی نہ ہو کہ جہاں پہ آپ کی دولت کو دیکھ کے آپ سے impress ہو جائے یا جب آپ غریب تھے یا آپ اس سے پیار کرتے تھے تو اس نے آپ کی قدر نہیں کی اوورال ڈراما بہت اچھا ہے جو improvements مجھے لگ رہی تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیں آپ لوگ کے خیال سے کیسے رہی ہے بھئی latest episode ضرور بتائیں گے نیچے میں جو comment section میں اور میں آپ لوگوں کو کہنا جاؤں گا کہ بھئی یہاں پر بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ یہ جو فیصلہ واد میں incident ہو گیا ہے جہاں پہ لڑکیوں کو دن دہاڑے ننگا گھر دیا گیا ان کی بہت ہی زیادہ بے حرمتی کی گئی ان کو اپر تشدد کیا گیا میرا اس پہ کیا ہے feedback بہت ہی latest video ایم damn sure کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی جن لوگوں نے نہیں دیکھی تو اوپر آپ لوگوں کو link مل جائے گا جلدی ہر link پہ click کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا feedback مجھے ضرور دیجے گا تو آج کے لئے بس ہتنے اگر آپ اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک point بچھ لگا تو آپ اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کے شیر کر نہیں کچھ کریں especially ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسین ڈرماز کے بعد بڑے فین ہیں ویڈیو چھل گئے تو subscribe button کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور comment section میں مجھے اپنا feedback دینا مد پھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اگر آپ بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you